سعودی رب میں آزمین حج کے قافلے آج مزدلفہ سے واپس منہ کی جانب لوٹے اور حج کا رکن رمی جمرات ادا کیا جمرات کی مقام پر رمی حج کے اہم مناسق میں سے ایک ہے آزمین گدستہ شاہ میدان ارفاز سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے حجاج جمرات میں رمی کرنے کے بعد قربانی کریں گے جس کے مکمل ہو جانے کے بعد علق یا تقصیر یعنی بال منوانے یا کٹوانے کے بعد وہ احرام کھول دیں گے قبل ازیر رات کو انہوں نے قد بہج کے بعد شام کے وقت مزدلفہ کی طرف رکھتے سفر باندھا رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد حاجی آز صبح جمرات کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک اسلام اکبر حمد اللہ و قاتل ماشاءاللہ آج مزدلفہ کی رات ہے رحمتوں کی برسات ہے اللہ کے مہمان جو ہے ہمارے اکرہ ٹور سے بھی اور باقی لوگ بھی یہاں پہ مزدلفہ میں آرام فرما رہے ہیں اور یہ ہمارے اکرہ ٹور کے حجاج بھی بیٹھے ہیں باقی لوگ بھی مکس بیٹھے ہیں اور الحمدللہ وہاں تک ہمارے اکرہ ٹور کے حاجی لوگ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و طرح سب کانا قبول فرمائے اور یہ الحمدللہ ہمارے پرچنبی لہر آ رہے ہیں اور یہ ہماری ویلچیریں کھڑی ہیں مزدلفہ کے اندر اور یہ بہت سا آرام فرما رہے ہیں مجاج اکرام میں اللہ تبارک و طرح ان کی سبی خدمات قبول و مجزور فرمائے اور اللہ تبارک و طرح مجھ گناہ گار کو بھی صحیح معنی خدمات سر انجام دینے کی تفیق دے آمین سبح آمین اکر الطاف مکہ مکرمہ آج جبا اکرہ ٹور کے خدمت گزار اللہ تبارک و طرح مجھے بھی صحیح معنی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین آمین سبح آمین سعودی عرب کے ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے آزمین حج کو حکومت کی جانب سے مہیا کی جانے والی قدمات کا جائزہ لینے کے لیے مینہ پہنچ گئے مناسی کے حج کا قصدر حج کے آٹھوے روز پیر کو مینہ کی قیمہ بستی میں قیام سے ہوا تھا اور کل منگل کو حج آج کرام نے حج کا رکنی آزم وقفی عرفہ دا کیا ہے مہدی پتنم، سانتوشنگر، سانسٹھی اور بہادرپورا، حدراباد جانب اور ہدایہ جنور چانیڈ کے سفر Gary مہندی پتنم، چندران گھٹا اور سنتوشنگر رجیسٹریشنز آر اوپن ہری اپ، بزر ٹڈی